السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آج ہم آپ کے سامنے شیخ عبدالقادر چھلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا اچھا ذا لینے چاہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اولیاء کرام کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور ان سے وہ مانگتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے اپنی مشکل میں اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنا چاہیے اگر چار پائی سے نیچے اترنا ہو تو یا غوث اگر سیڑیاں چڑنا ہو تو یا غوث اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یا غوث یہاں تک کہ کوئی کھاں سے بھی تو یا غوث کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر چھلانی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کیا ان کا بھی یہی فرمان تھا جس کو یہ نادان لوگ دین سمجھ کر کر رہے ہیں شیخ جلانے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اخلاص پر رہو شرک مت کرو اللہ تعالی کو ایک جانو اس کے دربار کو مت چھوڑو اسی سے مانگو دوسروں سے نہ مانگو اسی سے مدد طلب کرو دوسروں سے مدد طلب نہ کرو اسی پر بھروسہ کرو دوسروں پر بھروسہ مت کرو الفتح الربانی المجلس ثانی صفہ نمبر دس لیکن ہم نے کئی آستانے اور مزارات بنا رکھے ہیں جہاں پر چراغان کرتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں بکر زبا کرتے ہیں اللہ تعالی کے دربار کو چھوڑ کر ہم نے اپنے جالی دربار بنا رکھے ہیں شیخ جیلہ نے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی پیدا کرنے والا اولاد عطا کرنے والا غریب نواز بندہ نواز وہی ہے موت وہی دیتا ہے سندگی بھی وہی دیتا ہے الفتح الربانی المجلس الحادی علاشر صفہ نمبر چھالیس لیکن ہم نے اولیاء کرام کو غریب نواز بندہ نواز بنا رکھا ہے جبکہ شیخ عبدالقادر چیلہ نے رحمت اللہ علیہ تو اللہ کی ذات کو یہ صفات دے رہے ہیں کیا اس بات سے ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے نصیت حاصل کرتے ہیں شیخ جیلانی کہتے ہیں اللہ بندہ نواز ہے اللہ ہی غریب نواز ہے لیکن بیچارے شیخ جیلانی کو ہی بندہ نواز غریب نواز سمجھتے ہیں اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کا طریقہ اور صلیقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی جانب اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے حمد و سنہ بیان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت و ضرورت کو مانگے الغنیت الطالبین صفحہ نمبر چھالیس اس کے مقابلے میں ہم تو اپنی ہاتھ مزارات میں آرام کرنے والوں کے سامنے پھیلاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے سامنے اپنی ہاتھ پھیلانے میں اس سے مانگنے میں شرم آتی ہے یا پھر بدعات کا شاید اتخادہ ہے کہ یہ لوگ شریع سرو کردانی جھاری رکھتے ہیں شیخ جلال الرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حقیقی کار ساز ہے تو تم اپنے تمام مسائل میں اس کی طرف کیوں رخ نہیں کر دے الفتح الربانی سفر عمر 263 اس کے مقابلے میں آج ہمارے ہاتھ اللہ کی طرف اگر ہوتے تو ہماری حالت نہ ہوتی ہمارا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ہمارے لئے بھی ایک بت بنا لے عبادت کے لئے انہوں نے بھی اپنا بت بنا لیا تھا اور آج ہم نے بھی اپنا بت بنا رکھا ہے دوستو جبکہ توہید کی اور اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کی احمد کو بتاتے ہوئے خود شیخ جیلان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو اپنی تمام ضروریات اسی سے مانگو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا صرف اسی پر بھروسہ کرنا توہید کو لازمی طور پر اختیار کرنا کیونکہ ہر چیز کا درمدار توحید پر ہے الفتح الربانی صفہ نمبر تین سو تیہتر تو کوئی ہے تو سچائی کو حقیقت کی آئینے میں دیکھنے والا ہم شیخ جیلان رحمت اللہ علیہ کا نعرہ لگانے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ تعلیم شیخ کی تعلیمات پر حمل کیے بغیر شیخ جیلانی کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کرنا کچھ کام نہیں آسکتا ہے دوستو صرف ربعالعو ربعالآخر میں گیارویں کر کے اگر نجات کی امید رکھتے ہیں تو احمقوں کی جنت میں جی رہے ہیں شیخ جیلانی کے نام پر چبوترے بنانا ان کے نام پر جھنڈے چڑھانا ان کے نام کی گیارویں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے دوستو جس توحید کا درس اور تعلیم انہوں نے دے رکھی ہے اس پر چلنا ہوگا اسی میں کامیابی ہے ورنہ ناکامی کا سامنا کرنے تیار رہنا ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شیخ جیلانی کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ